موسیقی خیبر پختونقہ حکومت کا وقت کشیدگی خاتم کروانے کے لیے پارا چنار پہنچ گیا ہے لوئر قرم میں تیسرے روز بھی حالات معمول پر نہیں آسکے لوئر قرم کے علاقے علی زائی اور بگن میں رات گئے ہونے والی جھڑپوں میں مزید اٹھارہ فراد جامبہ حقورتی زخمی ہوئے کشیدگی کے باعث علاق قرم میں تیسرے روز بھی کاروباری مراکز تعلیمی ادارے اور ٹرانسپورٹ بن رہی کشیدگی ختم کروانے کے لیے صوبائی وزیر قانون چیف سیکرٹری اور آئی جی پولس پر مشتمل خیبر پختونقہ حکومت کا وفد قرم پہنچ گیا حکومتی وفد نے پارا چنار میں جلائی انتظامیہ سے ملاقات کی وفد لوہہقین اور علاقہ امائدین سے بھی ملاقات کرے گا وفد میں شامل سابق وفاقی وزیر ساجد حسین توری نے فریتین سے پرامن رہنی کی اپیل کی اور باتچیت کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور دیا دو دن پہلے لوہر قرم کے علاقے اوچت میں مسافر گاڑیوں کے قافلے پر حملے میں خواتین اور بچوں سمیت پینتالیس افراد جانبہق اور تیز زخمی ہوئے تھے لوہر قرم دیشتگردی کے خلاف ٹنڈو الہیار میں احتجاجی ریلی ٹنڈو الہیار سٹیشن ایریا میں جامعی مسجد سے چمبر روڈ تک نکالی گئی شروعہ نے لوہر قرم میں حملے کے خلاف نارے لگائے اور قرم سانہے پر حکومت سے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے پشاور میں موسم کے تیور بدلے تو نزلہ، خانسی، زکام، سانس اور گلے میں خراج جیسے وائرل انفیکشنز میں اضافہ ہو گیا ہے ڈاکٹرز کے مطابق اسپطالوں میں مریضوں کی تعداد سو سے زیادہ ہو چکی ہے اس بارے میں رپورٹ کریں گے تائبہ خان موسم نے انگڑائی کیا لی کہ ہسپطالوں میں وائرل انفیکشنز کے آنے کی شکایات بڑھ گئی چھوٹے، بڑے، زکام، سانس اور گلے میں خراج سمیٹ وائرل انفیکشنز میں مقتلاح ہونے لگے میرا سینہ اسی وجہ سے اس کا گلہ خراب ہو رہا ہے یہ وجہ، اس دعاں کی وجہ سے یہ سارا ماحول بھی تبدیلی آ رہی ہے تو اس تبدیلی کے وجہ سے اپنے آپ کے اختیار پر موسم کی تبدیلی کے ساتھ اکثر یہ چیسٹ کے ڈیزیز زیادہ تر ہو جاتے ہیں یہ بچے اکثر بیمار ہو جاتے ہیں چیسٹ کے زیادہ تر ان کو فلو وغیرہ ہو جاتا ہے سینئر سیٹیزن کو یہ مسئلے بہت زیادہ آتے ہیں موسم تبدیلی کے ساتھ تی بی مہارین کے مطابق ہسپطالوں کی اوپیڈیز نے معمول سے زیادہ مریض آنے لگے ہیں جبکہ وائرہ انفیکشن کی سب سے بڑی وجہ فضائی آلوگی اور بدلتا خوش سرت موسم ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ نمبر آف پیشنٹس ڈبل ہو گئے ہیں بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی تو جس کی وجہ سے ہسپٹل میں آپ کو کافی رشت دیکھنے کو ملے گا اوپیڈیز میں بھی نمبر ان کی زیادہ ہو گئی ہیں اور پیشنٹس کافی زیادہ ہیں تی بی مہارین شہریوں کو بدلتے موسم کے باعث وائرہ انفیکشن سے بچنے کے لیے گرم مشروبات اور غزائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کیمرمن شبیر حسین کے ساتھ طیبہ خان ڈان نیوز پشاور کند کورٹ کے قبرستان میں مصید میتوں کو دفتانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے اور شہری اپنے پیاروں کی میتوں کی تدفین کے لیے دور دھراز علاقوں پر جانے پر مجھبور ہیں اسے پر رپورٹ دیکھیو غلام یاسین کی چار لاکھ آبادی رکھنے والے ڈسٹرکٹ ہیڈ کورٹر کند کورٹ میں آٹھ قدیمی قبرستان موجود ہیں مگر آبادی بڑھنے کے ساتھ اموات کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کے باعث قبرستانوں میں بھی جگہ کم پڑ گئی ہے اور لوگ اپنے پیاروں کو دور دراز علاقوں میں تفنانے پر مجبور ہیں قبرستان کی بہت کمی ہو گئی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جگہ بھی نہیں ہے ہم سندگورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے زمین خرید کر دی جائے تاکہ لوگوں کو پریشانی دور ہو جائے قبرستانوں میں جگہ نہ ہونے کے باعث شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں اپنے پیاروں کو تدفین نے حائل مسائل میں شہریوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے پیاروں کو دور دراز علاقوں سے شہر سے باہر لے کر وہاں پر تدفین کر رہے ہیں ہمیں شدید پریشانی ہو رہی ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کام پر جو ہے کوئی جگہ خرید کر کے دی جائے تاکہ ہم اپنے پیاروں کو وہاں پر تدفین کر سکیں ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اور مر کر اسی زمین میں دفن ہونا ہے شہریوں کا سندھ حکومت اور ذلع انظامیہ سے مطالبہ ہے کہ زمین خرید کر قبرستان کے نام وقت کی جائے تاکہ ان کی پریشانی دور ہو سکے علاقہ حسین جان نیوز کندھ کو لاہور کے شاکر علی میوزیم میں آٹھ نمائش مناقض ہوئی جس میں مصبروں نے اپنے فنپاروں کی نمائش کے لیے رکھا تو دیکھنے والوں نے ان کے کام کے خوب پسیرائی کی رپورٹ کریں گے اس بارے میں محمد تیمون خوبصورت شاہکار حقیقت سے قریب تر محسوس ہوتی تصاویر اور قدرتی مناظر کے دیدہ زیب فنپارے لاہور کے شاکر علی میوزیم میں رکھے گئے جہاں مصبروں نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کینوز پر اس طرح اتارا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے نمائش میں کسی آرٹسٹ نے اپنی زنگی کی تلقیادوں کو تو کسی نے خواتین کے بننے سورنے کے انداز اور اندرونے لاہور کی گلیوں کے خوبصورت مناظر کو آرٹ کی شکل میں پیش کیا پارلیوانی سیکٹری انفرمیشن اینڈ کلچر نے کہا کہ نمائش کے انعقاد کا مقصد آرٹسٹوں کو پلیٹ فارم فرہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے کام کے ذریعے معاشرے میں اپنا نام پیدا کر سکیں جس طرح خواتین کی نمائنگی ہوئی ہے خواتین نے اکاسی کی ہے کہ خواتین کس طرح زندگی گزارتی ہیں اور خواتین کے جو رنگ یہ وہ دکھائے گی اور کتنا باریک ایک کلم کے ساتھ جو آرٹ تیار کی گیا بعض بچیا ایسی تھی جنہوں نے کلچر کو ہائلٹ کیا جنہوں نے زندگی کو ہائلٹ کیا نمائش میں پچیس مصوروں نے ساٹھ سے زائد فنپارے متعارف کروائے نمائش آئندہ تین روز تک جاری رہے گی کیمرامین تاریخ محمود کے ساتھ محمد تیمور ڈون نیوز لاہور اور بہت سی خبریں ہیں شہر شہر سے ہم آپ تک بنچائیں گے پریک کے بعد آپ دیکھتے رکھیں اور اب کھین شہر شہر سے شیخ اپورا کے ہاکی سٹیڈیم کے تعمیر اور آسٹرو ٹروپ بچانے کا منصوبہ پندرہ سال گزر جانے کے باوجود تحال مکمل نہیں ہو سکا سٹیڈیم کے ابتر حالت کے باعث ہاکی میں دلچسپی رکھنے والے نوجوان تشویش میں مبتلا ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں یہ ہم تک پہنچائیں گے بلال احمد آزان اپنی اس رپورٹ میں توٹی پوٹی دیواریں کچھرے کے امبار جیسے اجڑا ہوا دیار یہ مناظر ہیں شیخ اپورا کے اولمپین سعید انور مینی ہاکی سٹیڈیم کے سٹیڈیم کی تعمیروں مرمت اور آسٹرو ٹروپ بچانے کا منصوبہ دو ہزار نو میں شروع ہوا تھا مگر حکومتی ادم دلچسپی کے باعث تحال مکمل نہ ہو سکا پنجاب اسپورٹس بورٹ کی جانب سے سال دوہزار چوبیس میں اسٹیڈیم کا کام مکمل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا مگر اس پر بھی عمل ہوتا دکھائی نہیں دیتا قومی کھیل ہاکی کو فروغ دینے کے لیے حکومت کو سجیدہ بنیادوں پر اقتعامات کرنا ہوں گے تاکہ نوجوانوں کو مواقع فراہم کر کے بہترین ہاکی کی ٹیم تیار کی جا سکے جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے بلال احمد ازان، دون نیوز، شیخ اپورا سینگ کا دوسرا بڑا شہر حیدر آباد جہاں نوجوان کھیلوں کے میدانوں سے تاہال محروم ہیں وہیں شہر میں دردن بھر پارکس، بلدیاتی نمائندگان کی ادم تبجھو کے سبب اُڑ اُجڑ چکی ہیں وہاں کی مشکلات ہم تک پہنچائیں گے راشد شیخ اپنی اس رپورٹ میں حیدر آباد میں نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان کم پڑ گئے محبوب گراؤن، امین راجپور گراؤن، زیل فا گراؤن، سائٹ ایریا گراؤن، منسپل گراؤن، حسین آباد گراؤن، بورد سٹیڈیم، پکا قلع گراؤن، باغ مصطفیٰ گراؤن، لطیف آباد سمیت، دیگر تمام پارکس اور گراؤن، پچیس لاک کی عبادی والے شہر کے درجن بھر میدان تباہ حالی کا شکار ہو گئے ان میدانوں کی باؤنڈری والز، واکنگ ٹریکس اور جنگلے ٹوٹ گئے، ہریالی، اجڑ گئی اور خدرو اگنے والی گھاس بھینس چرنے لگی شہر کے گراؤنڈ کی طرح پارک بھی انتظامیہ کی ادم توجہوں کے باعث خراب ہو کر اپنی خوبصورتی کھو چکے ہیں شہریوں نے حکومت سے نہدر آباد کے کھیل کے میدان اور پارکس کی دوبارہ تعمیر کرنے کیلئے اغدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا تاکہ نوجوان مذبت سرگرمیوں کی طرف راقب ہو سکیں نوشہرو فیروز کا محراب اور سپورٹس کامپلیکس تیرہ سال گزر جانے کے باودی بھی مکمل نہیں ہو سکا آباد انہیں سے پہلے ہی کھیل کا میدان اجڑ کر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے کس کے غفلت ہے یہ یہ ہم تک منچائیں گے محمد آم ملک اپنی اس رپورٹ میں محراب اور سپورٹس کامپلیکس کا سنگ بنیاد دو ہزار گیارہ میں رکھا گیا تھا دس اکڑ پر وسیع میدان کی دیواریں اور دیگر تعمیرات ٹوٹ کر شکار ہیں تباہ حالی کے باعث سپورٹس کامپلیکس کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا کھیلاری کہتا ہے کہ میدان تعمیر نہیں ہوا یہاں کوئی بھی سہولت میسر نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا گراؤنڈ ہے کافی دیر سے یہ بولنے کہ تعمیر ہوگا تعمیر ہوگا لیکن ابھی تک یہ تعمیر نہیں ہوا ہم روز کرکٹ کھیلنے آتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بھئی کچھ سہولت ملے گی ہمیں سہولت کوئی بھی نہیں ہے ابھی یہ ہوتا ہے کہ بارش ہو جاتی ہیں ہم پھر پندرہ پندرہ بیس بیس دن تک گھر بیٹے رہتے ہیں ہم یہاں کھیلنے آتے ہیں لیکن کھیلنے کی جگہ نہیں ہے گیراؤنڈ کی حالت آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگر لڑکے کھیلیں گے نہیں گیراؤنڈ صحیح نہیں ہوگا تو وہ ٹرین کہا ہوں گے شہروں نے الزام آیت کیا کہ ٹھیکے دار سپورٹس کمپلیس کا کام ادھورہ چھوڑ کر بھاگ گیا اس حوالے سے رابطہ کرنے پر اسسسٹنٹ کمشنر مہراب پور عثمان بھٹی نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا آمیر ملک ڈان نیوز نشوہ فیروز اب کچھ دیگر قبریں ملٹر میں شامل کریں گے اور یہ قبر شہر رحیم یارخان سے ہے یہاں پر تجاوزہ کی بھرمار کے باعث سڑکی موٹسائیکل اور چنچی اڈوں میں تبدیل ہو گئی ہیں اور اسی وجہ سے وہاں پر گاڑیوں کے روانی شدید متاثر ہے اور شہریوں کا مشکلات کا سامنا ہے وزید بتائیں گے جعبید عباس چاہدنی اپیس رپورٹ میں رحیم یارخان کی سڑکوں اور بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار ہو گئی جگہ جگہ موٹسائیکل، چنچی رکشہ، سٹینڈ اور رہڑیوں کے کھڑے ہونے سے ٹریفیک جیم معمول بن گیا ہسپتال روڈ، شاہی روڈ، سٹی سینٹر چوک اور ریلوے چوک سمیت شہر کی تمام سڑکوں پر تجاوزات مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے تاجنوں سمیت شہریوں نے زلی انتظامیاں سے شہر سے فوری طور پر تجاوزات ختم کرانے کا مطالبہ کیا ہے جوید عباس چودری، ڈان نیوز، رحیم یار خان رحیم یار کے بعد اب ہم چلتے ہیں شہر لیا جہاں پر لاری اڈے کے قریب سڑک پر منی بسز اور رکشوں کا غیر قانونی سٹاپ قائم کر دیا گیا ہے سربیس روڈ پتھارے داروں نے گھیر لی ہے اور غیر قانونی سٹاپ اور پتھاروں کے باعث ایک جانب پرافیت جیم معمول ہے تو دوسری جانب شہریوں کو چلنے میں بہت سی دوسراری کا ساننا ہے اسی پر رپورٹ منتب کی ہے غلام جیلانی نے آئیے دیکھتے ہیں لیا میل آریا اڈے کے قریب بیل چوک کی سڑک پر غیر قانونی منی بس اور رکشہ سٹینڈ قائم کر دیئے گئے سڑک سے متصل سربیس روڈ کو پتھارے اور ریڈیاں لگا کر بند کر دیا گیا تجاوزات کی بھرمار سے ایک طرف ٹریفک کے روانے متاثر ہے تو دوسری جانب شہریوں کا پیدل چلنا بھی دشوار ہو چکا ہے شہریوں نے جل انتظامیاں اور ٹریفک پلس سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات ختم کروا کر راستے بحال کر آئے جائیں غلام جیلانی ڈان نیوز لیا ملتان کے مشتر اسپتال میں ڈائلیسز جنرٹ سے مریضوں میں ایڈز پھیلنے پر موطل کیا گئے ڈاکٹر سمیت تیگر طبی عملے کو پولس نے تفتیش کے لیے طلب کر لیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں ملتان کے نشتر اسپتال میں انتظامیاں کی غفلت کئی مریضوں کی زندگی کا روک بن گئی متاثرہ ڈائلیسز یونٹ سے تیس مریضوں میں ایڈز مندقل ہونے پر حکومت حرکت میں آئی اور فوری ایکشن لیا گیا ایس ایس پی آپریشن ملتان کامران آمیر نے وائس چانسلہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مہناز خاکوانی ایم ایس نشتر اسپتال ڈاکٹر محمد قازم سمیت گیارہ افراد کو طلب کر لیا ایس ایس پی آپریشنز ایڈ سے متاثرہ مریضوں کے معاملے کی تحقیقات کریں گے پولیزرہ کے مطابق نیفرالوجی دپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر غلام عباس پروفیسر آف میڈیچن ڈاکٹر عبرار احمد اسیسیئیٹ پروفیسر آف نیفرالوجی ڈاکٹر پونم خالد سینئر ریجسٹرار ڈاکٹر قدیر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر محمد عالمگیر اور ہیڈ نرز کو بھی طلب کیا گیا ٹیالیسز یونٹ کے ریکارڈ کیپر کو بیمار ریکارڈ حاضر ہونے کے احکامات جاری کیے گئے اس سے قبل محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی ٹیم نے انکوائری میں ذیمہ داروں کو تعیون کر کے اسپطال کے چار افسران کو ذیمہ دار قرار دیا انکوائری میں بتایا گیا کہ ایڈز ہیپٹائٹرز کے ہر تین ماہ بعد لازمی ٹیسٹ کے ایسو پیس کی خلاف برزی کی گئی اور پروٹیکول کے برعکس پرائیوٹ لیبارٹری سے ایڈز ٹیسٹ کرائے گئے تحقیقات کے مطابق ایڈز ثابت ہونے کے باوجود وارڈ کے ڈاکٹر اور سٹاف نے واقعہ چھپانے کی کوشش کی یہ خبر شہر کشمور سے ہے جہاں پر ڈاکوں نے مزید تین افراد کو اقوا کر لیا ہے ہر ذلے سے اقوا ہونے والے افراد کی تعداد اب آج ہو چکی ہے موقعوں میں ایک ٹرک ڈرائیور اور ہٹیل کے دو مزدود شامل ہیں ایڈرائیورز اور ہٹیل انتظامیہ نے اغوا کے خلاف انلس آئیوے پر دھر نہ دے کر سندھ پنجاب بلوتستان کے درمیان چلنے والی فرافک معاقل کر دی ہے تجاعت کے باعث گاڑیوں کی قطاری لگ چکی ہیں دھرنے میں دلہا بارات کے ساتھ ہنس گیا اب چلتے ہیں شہر سکھر جہاں پر پولیس اور بلدیان شہر میں سماجی برائیوں اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے قیام عام کے لیے مشتر کا اقدامات کا آغاز کر دیا ہے اور واقعیتہ طور پر اس حوالے سے سکوار بھی تشکیل سے دیا گیا ہے تو بہت تفصیلی رپورٹ مرتب کی ہے عبیداللہ شیخ نے آئیے دیکھتے ہیں سکھر میں بڑھتی ہوئی بدمنی سماجی برائیوں اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے آخر کار انتظامیہ اور پولیس کو ہوش آ گیا سکھر انتظامیہ اور پولیس نے مل کر انڈس ایگل سکوارڈ کے نام سے فورس قائم کر دی جو امن امان اور تجاوزات کے حوالے سے شکایات کا ازالہ کرے گی جو ہمارے شوز ہیں چوری کے لکیٹی کے خصوصا سپیشلی سماجی برائی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں مل کے اس چیز کو کاؤنٹر کر سکیں گے اس کو ٹیکل کر سکیں گے اپنے شہر کے اندر وہ ایٹموسفیر کر سکیں گے جو ایک طالب علم کو ریکوائیڈ ہے جو ایک عالم دین کو ریکوائیڈ ہے انڈس ایگل سکوارڈ کا عملہ ساٹھ اہلکاروں پر مشتمل ہوگا جس میں چالیس اہلکار پولیس اور بیس اہلکار بلدیا کے ہوں گے اور وہ تیس سے زائد بائیکس پر شہر کا گشت کریں گے اسکوارڈ کا پیوز پارٹی رینما خوششاہ نے فتا بھی کیا اور قیام امن کی ضرورت پر زور دیا کسی بھی ملک کی ترقی تعمیر میں وہ بیس ہوتا ہے جب بیس ہوتا ہے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ جاب اپرچنٹیز ملتی ہے اور وہ شہر وہ ملک ترقی کرتا ہے بیس سب سے زیادہ آمیت رکھتا ہے اور جس کو انفارچنلی ہم نے لاسٹ پریٹی دی ہوئی تھی انڈسیگر اسکوارڈ کے قیام کے حوالے سے تقریب میں سکھر انتظامیہ اور پولیس نے ایم اوی اوپر بھی دستکت کیے کیمیرامین عامر علی شیخ کے ساتھ عبید اللہ شیخ ڈان نیوز سکھر من سہرہ میں پسند کی شادی کرنے پر ملزمان نے فائرنگ کر کے لڑکی کو قتل اور اس کے سسر کو زخمی کر دیا ہے من سہرہ پولیس کے مطابق لڑکی کو عدالت جاتے ہوئے گھات لگائے بیٹے ملزمان نے نشانہ بنایا تھانہ بچل پولیس نے مخدمہ درس کر کے ملزمان کی گریبتاری کے لیے کارشیں شروع کر دی ہیں لیسکو نے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کے دوران چھ ارب بائیس کروڑ پیسے زائد رقم رخبر کر لی ہے چار سو بیس روز سے جاری مہم کے آداد و شمار بھی جاری کر دیے گئے ہیں لیسکو کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق بجلی چوروں میں اب تک ایک لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد افراد ملوث پائی گئے ایک لاکھ تین تالیس ہزار افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج کر لیا گیا تین تالیس ہزار سے زائد بجلی چوروں کو یہ رفتار کیا گیا جبکہ بجلی چوروں پر تاہال سولہ کروڑ اکھتر لاکھ ستر ہزار سے زائد یونٹس چارج کیے جا چکے ہیں یہ خبر شہر حیدر آباد سے ہے جہاں پر سندھ کے کاشکاروں نے دریائے سندھ سے پانچ کنال نکالنے کے منصوبے کے خلاف اپنا احتجاج ریک آٹ کیا ہے احتجاج میں سندھ کے کاشکاروں کے ساتھ قوم پر از جماعتوں کے کارکنان نے بھی شرکت کی ہے مظاہرین نے بی پی خیادت پر سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا اجزام آئیت کیا مظاہرین کے اطابق دریائے سندھ پر کنال نہیں بننے دیے جائیں گے میر پور خاص کی ریونی کالونی میں پانچ رو سے بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے علاقہ مکینوں نے تعلقہ چانی کے سامنے ٹائی از دولا کا زورت کو بلوک کر دیا اور احتجاج کے باعث میر پور خاص سے نوکوٹ اور مٹھی جانے والی پرانسپورٹیشن تاپ طول کا شکار ہے مظاہرین نے پاری طور پر بجلی کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے اور بہت سے خبریں ہیں شہر شہر سے ہم آپ تک ہنچائیں گے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت ولفستان جس کے پہاڑی اور بالا عراق آجات میں بھرپارے کا سنسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے بھرپارے کے ساتھ چندی ہوایں چلنے سے موسم سرد ہو گیا ہے اور دوسری جانب اسطور زلے میں متعدد سڑکیں تاحال بند ہیں اور خنجراب بورڈر پر شدید بھرپارے سے بینال اقوامی آمدرہ توات تلکہ شکار ہے جہلن میں بادل برس پڑے ہیں جبکہ برسات کی بائیس فضائی آلودگی میں کمی واقع ہوئی ہے یہ خبر کیس سے مطالق ہے کہ اسلام آباد میں کھیلوں کے فروغ کیلئے ایک میلے کائنہ گاہت کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے رنگا رنگ افتتاہی تقریب مناقض ہوئی ہے جس میں چاروں زبوں کے ثقافتی رنگ نمائیہ طور پر نظر آئے ہیں اس ایونٹ میں ملک بھر کے طلبہ شریک ہیں مزید ہمیں بتائیں گے اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں پرائم منیسٹر یونیورسٹی سپورٹس اولیمپیاد کی رنگا رنگ افتتاہی تقریب سے جائی گئی تقریب میں ثقافتی پرپومنس بھی پیش کی گئی جسے ملک بھر سے آئی مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ نے خوب سراہا طلبہ نے تقریب کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی تقریبات میں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے تقریب کا افتتاہ چیئرمن وزیراعظم یوت پروگرام رانہ مشہود احمد خان نے کیا ان کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات نہ صرف نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی نشو نوما کیلئے ضروری ہیں بلکہ یہ ملک بھر میں کھیلوں کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں یوت علمپی ایڈ ہے اس سے جو ٹیلنٹ نکلے گا جو پرائم نیسٹر ٹیلنٹ ہنٹ سے جو ٹیلنٹ نکلے گا ان بچے بچیوں کو گروم کر کے ہم نیشنلی اور انٹرنیشنلی ان کو ایکسپوریئر دلائیں گے تاکہ پاکستان کے فیوچر چیمپینز ان میں سے نکلیں شرکا نے بتایا کہ پروگرام کے ذریعے طلبہ کی درمیان فوٹبال، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، باسکٹ بول سمیت دس مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے کیمرامن کاشیف عباسی کے ساتھ رکسانہ خان ڈورن نیوز اسلام آباد اور زناب اب سلیے شہر ننکانہ سہا جہاں پر کھیلتا پنجاب گیمز دوزار سو بیس کے تحت بیڈمنٹن کے مقابلوں میں زلے بھر کے لڑکے اور لڑکیوں نے حصہ لیا ہے اور اس پر بہت تفصیلی ریپورٹ مرتقی ہے دوانیوز کے ریپورٹر ارشد دوگر نے آئیے دیکھتے ہیں پنجاب گیمز میں بیڈمنٹن کے مقابلوں میں زیلہ بھر کے ایک سو پچاس سے زیادہ کھلاریوں نے کھیل پیش کیا لڑکے اور لڑکیوں کے مقابلوں میں کھلاریوں نے شاندار پرفارمس دی اور شائکین سے خوب داد سمیٹھی لڑکیوں نے کھیلوں کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار کیا زیلی انتظامیہ کے مطابق کھیلوں میں لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو یک سا موقع فرام کیے گئے لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی حصہ لے رہی ہیں بیڈمنٹن اور ایتلیٹکس میں ایک بڑی تعداد لڑکیوں کی حصہ لے رہی ہے گورنمنٹ اور پنجاب نے لڑکیوں کو ایک موقع فرام کیا ہے کہ وہ سپورٹس میں اپنی صلاحیتوں کو دکھا سکیں لڑکیوں کے بیڈمنٹن کا فائنل بلو سٹار کلاب اور جمیل اکیڈمی کے درمیان کھیلا گیا جسے بلو سٹار کلاب نے جیت لیا میچ کے استطام پر جتنے والا ٹیم کو ناما سے نوازا گیا ارشا ڈوگر ڈان نیوز ننکانہ صاحب کراچی میں بچپن کی یادیں تازہ کر دینے والی دلچاسپ نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں مصورہ نے اپنی بچپن کی یادوں کو کینوز پر اتار دیا ہے اور بہت مونپرد انتزاج اور خوبصورت رنگوں کی نمائش تھی اسی پر رپورٹ مرتب کی ہے آرٹ سٹی گیلری میں سجی مصورہ شازیہ سلمان کے فنپاروں کی منفرد نمائش جس کا انوان نانی کے گھر کی کہانیاں رکھا گیا بچپن کی حسین یادوں سے جڑی نمائش میں شازیہ سلمان نے کمال کی فنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماضی کی یادوں کو کینوز پر بکھیر دیا مصورہ نے اپنے فنپاروں میں کہیں خط لکھنے کی روایت دکھائی تو کہیں ریڈیو کی گونچ سنائی دی نمائش ماضی کی یادوں کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنی فن مصوری سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے شازیہ سلمان کی تخلیقات کو خوبصرہا بہت خوبصورت کام ہے بہت نفیس کام ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ ہمارے بزرگوں کے ٹائم میں یہ ہمیں لے گئی ہیں شازیہ ماشاءاللہ ہمیں کام کی بارکی سے فن اور ماضی کی یادوں کو یکجہ کرنے والی اس نمائش نے اس بات کو ثابت کیا کہ آرٹ میں صرف رنگ نہیں ہوتے بلکہ یہ دلوں کو چھو کر ایک کہانی بھی سناتے ہیں کیامرامین دلپ کمار کے ساتھ انا مشکور ڈان نیوز کراچی شہر چہر کی خبروں سے پل وقت اتنا ہی ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل کے لئے تو visit کیجئے ہمانی ویب سائٹ ڈان نیوز ڈان نیوز ٹوٹی ویڈان نیوز ٹوٹی موبائل اپ دیکھتے رکھئے ڈان نیوز